دوستو کنولی وقت کے آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا ہے پریتا کرن کے بیچ میں اس سمیں لگتار ایسی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اب سوری بولتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ یہ راجبیر کی بدولت ہو رہا ہے میری ماں ندھی کو کچھ نہیں مل پا رہا ہے جس کے بعد میں ہاں پر گرم ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہیں پلکیوں پلکی بولتی ہوئی نظر آئے گے کہ کس ماں کی بات کر رہے ہو نہ ہی وہ تمہاری ماں اور نہ ہی اس نے اس گھر کے لیے کچھ اچھا کیا ہے جو تم اس طریقہ کے بول بول رہے ہو آخرکار جی ہاں دوستو سوتروں کے حوالے سے ایک اور بھی بہترین خبر ملتی ہوئی نظر آئے گی جہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی کا تھوڑا نہیں بلکی سمیں ایک الگ ہی لیول دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آئے گا جی ہاں جس میں ہاں پر بول رہی ہے آخرکار پل کی پل کی بول رہی ہے کہ راجبیر کے لیے جو تم اتنے گندے سبت بول رہے ہیں سوری ہے وہ تمہارے موں سے سوبان نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے اور کرن لوترا کا بڑا بیٹا ہے یہ چیز بھی تم کیوں بھول رہے ہو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تھوڑا نہیں بلکی سمیں ایک الگ ہی لیول دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ سبھی لوگ دکھی بھی نظر آ رہے ہیں اور دکھی رہنے کے پیچھے کی بجائے آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ آخرکار بجائے ایک نہیں بلکی کئی اور بھی بجائے دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں اس سمیں کی ایک اور بھی ان اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے بیچ میں جلدی ہی دستک دے گی دوستو کیونکہ یہاں پر کہانی پوری طریقہ سے بدلتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے جس میں ساپ ساپ ندھی بولتی ہوئی نظر آئے گی اس سوری ایسے میں اس گھر میں ایسا کچھ کروں گی کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے روہت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسی لگ رہی ہے آپ کو میری بیٹھ